اس باغ کا مختصر قصہ یوں ہے کہ یہ صدقات النبی علیہ السلام میں سے ایک ہے اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو آر چینل اور جیسے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں تھوڑا سا ہم نے اپنے کانٹینٹ کو ڈائیورٹ کے آئے ہیں اور جو لاس ویڈیو ہم لے کے آئے تھے وہ آپ کے لئے کہہ دے خالد الامیری کی جو تھی رمضان ان اول ڈیلی ڈیلی کے اندر جو انہوں نے روزہ افتار کیا جو ویڈیو بنائی ہے اور آج جو ہم ویڈیو آپ کے لئے لے کے آئے ہیں وہ ویڈیو اسی طرز کی ہے لیکن یہ اس سے اس ویڈیو سے بھی کہیں کہیں درجہ خوبصورت ویڈیو ہے کیونکہ اس ویڈیو کو ٹائٹل ہو سے آپ سمجھ جائیں گے کتنا خوبصورت کیوں ہے میں کتنا اس پر ایمفیسائز ہوں کر رہا ہوں کیونکہ اس کا ویڈیو کا ٹائٹل ہے افتار ان گارڈن آف پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو گارڈن ہے جس میں انہوں نے روزہ افتار کرنے کی ویڈیو بنائی ہے ہمارے بھائی نے پاکستانی بھائی نے مسلمان بھائی نے اس گارڈن نے خاصیت یہ ہے کہ وہ گارڈن حضور و کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں رہا ہے تو اس ویڈیو میں وہ گارڈن بھی دیکھنے کو ملے گا جو کسی زمانے میں حضور و کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی ملکیت ہوا کرتا تھا اچھا فردر ویڈیو کو پروسیڈ کرنے سے پہلے میں پچھلی ویڈیو میں کچھ قویشن آنسر پوچھاتا اور الحمدللہ بہت ساری لوگوں نے صحیح جوابات دیئے ہیں اور مست سب نے صحیح جواب دیئے ہیں اس قویشن کا آنسر قویشن یہ تک کہ کتنی اسلامی کتابیں ہیں جو اللہ علیہ وسلم نے نازل کی ہیں اور ان کی تعداد کیا ہیں ان کے نام کیا ہیں تو ان کی تعداد چار ہیں جو کرنٹ آنسر ہے اور ان کے نام ہے تورید، زبور، انجیل اور قرآن پاک اسی درستو پر آج کے اس ویڈیو کا جو دوسرا سوال ہے وہ سوال کنٹینوٹی کے اندر ہے کہ یہ جو چار کتابیں جو آپ نے کومنٹ سیکشن جا کے بتائی ہیں تورید، زبور، انجیل اور قرآن شریف یہ کن کن پیغمبر کے اوپر نازل کی گئی ہے یہ چار کتابیں قویشن پر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ جو چار کتابیں ہیں تورید، زبور، انجیل اور قرآن شریف یہ کن پیغمبر کے اوپر نازل کی گئی ہے جن کو پتا ہے وہ کومنٹ سیکشن میں جا کر کے بتائیں کہ کس پیغمبر کے اوپر کونسی کتاب نازل کی گئی ہے اچھا فردر ڈیلے کے بہر گئے کمی بیک ٹو آر ویڈیو ٹو آر کانٹینٹ فرد ڈیلے نہیں کرتے اس ویڈیو کو اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ٹائٹل پہلے سے بتا دیا ہے افطار در محمد صلی اللہ علیہ وسلم در محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کھانا ڈا رہے ہیں یہ کمی بیٹا ہے یہ کیمی بیٹا ہے یہ اناناس بیٹا ہے یہ کون سا ہے یہ جزاک اللہ خیل ہمیں خشبو لگا رہے ہیں بھئی مسجد ناغوی میں آج ہم ایک ایسی جگہ پر افطار کرنے والے ہیں جو کہ باغ ہے اور وہ باغ کی ملکیت میں رہ چکا ہوا ہے یہ تازہ تازہ پانی ابھی کوئن سے نکل کے آ رہا ہے اس باغ کا محول بہت زیادہ خوبصورت ہے بہت کچھ دیکھنے والا ہے صرف افطار نہیں ہے یہ جگہ بھی بہت زیادہ سپیچل ہے سب کچھ آپ کو انشاءاللہ دیکھائیں گے آج کی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبد المالک فرید اور آپ کو مدینہ کے خوبصورت باغ میں آج آپ کو بتائیں ہماری افطار تو بڑی خاص جگہ پر ہونے والی ہے لیکن ہم لوگوں نے یہاں سے پاکستانی دیسی چیزیں لینے ہیں اپنی دیسی جگہوں پر ملتے ہیں ، کے جن ملتا ہے خوشبو عام買ان سلام 分 یہ پانچ آلو والے سموسے یہ کیمے سموسے ہیں اس میں سے بھی پانچ آلو放 انہوں نے دہیبلے و لے دو بلے سموسے اور IF فاس یہ وقت مل گیا تو وہ بھی لیں گے اور اب آگئے ہیں ہماری فیوریٹ جگہ پر سوبیاں لیتے ہیں سوپ تباقہ کے بعد شراب علیکم ادھر کیا کیا ہے بھائی شربت مشروع اسیر ہے کون کون سے شربت والا ہے شربت والا ہے یہ اناناس والا ہے یہ کون سے کرکدے ہے کون سے��acıہ ہے یہاں جگہے ہیں بھائی بح Effects کیا بات ہے یہ تو اچھا ہو گیا اور کچھ کوئی کوئی اچھا جوز کونسا جو آپ کو رہتے ہیں آپ کو یہ اچھا لگتے ہیں test amas بھائی بھائی uchu 20 ریال ST soient ہتا ہے بھائی نے کہا کہ لائمون نینہ رہا ہے لائمون نینہ اس مطلب ہے نینہوں کا قسمتے ہیں اس نے عربی میں کہا لائمون نینہ کہتے ہیں کہ نینہ نینہ یہ صغرز ہے پہنی کے لئے گا کنازل ہوا جسم سارا قرآن سمجھ نس نس آئی ہے نس نس یعنی آج ہی سمجھ لیکن میں سمجھا ہوں گا اب اس باگ کے بارے میں ابو محمد نے بتایا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکت میں کس طرح آیا وہ آگے میں آپ کو آرام سے بتاتا ہوں اس سے پہلے باگ کی سیر بھی کر لیں اور یہ سب کچھ پھر میں آپ کو بتاتا بھی ہوں ساتھ 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 بہت خوبصور باگ یہ دیکھیں ابو محمد ماشاءاللہ ان کا کھانا ڈا رہے ہیں بھائی بدخوں کو ماشاءاللہ ہماری افطار سے پہلے ان کی افطار ہو رہی ہے اس کی دوست ہی ہو گئی یہ ساتھ 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 مجھے لگ رہا آپ نے کسی دن سے افطاری میں یہ ہی کھانی ہے ماشاءاللہ ابو محمد ہمیں ساری خجوریں جتنی بھی ادھر پڑی ہوئی ہیں سب کے بارے میں بتائیں گے کون کون سی خجور ہے هذه عجوة العالیہ مصداق الحديث الرسول اللہم صلی وسلم علیہ انہا فی عجوة العالیہ شفاق او انہا تریاق اول البکرہ وعندکم هنا برنی المدینہ مصداق الحديث الرسول اللہم صلی وسلم علیہ ومعنہ دواء لا دعا فی وخیر تموركم البرنی وہین البید وقیمت الغذائیہ بعد العجوہ ہین العمبر عروسة المزرع العمبر چلیں افطار سے پہلے آپ کو ایک ٹور دے دوں میں یہاں پر اور پھر ہم لوگ افطار کے لئے جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں جیسا ہی آپ یہاں پر انٹر ہوتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے ہی ادھر ایک پرانی چیزیں پرانی جگہ اور یہ اوپر بہت خوبصورت ایک نور کی طرح بنا ہوئے ماشاءاللہ اللہ اکریم ماشاءاللہ یہ جو روٹی لے جا رہے ہیں یہ مدینہ کی روٹی ہے یہ دینے کے لئے جا رہے ہیں یہاں پر دو راستے ہیں ایک رائٹ کی طرف ہے تو ہمیں سب سے پہلے رائٹ کی طرف جانا چاہیے اسحاب الیمین ہونے کی وجہ سے یہ دیکھیں یہاں پر ایک بھان ہے اس طرف پوری چائے وغیرہ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور یہاں پر یہ کرسیاں ہیں یہ ساری ہاتھ کی ہیں اور اس بنا کے سیل بھی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیٹھیں یہانے میں بیٹھ کر ہم لوگوں نے انشاءاللہ یہ سار رہی ہاتھ پہ کام ہوگا موڈل کے لئے انہوں نے یہاں پر دکھایا ہوا ہے کہ یہ دوکانیں یہucaی وزاری جاتے ہوتی تھیں چیزیں بنتی تھیں کہ اس کے پوری سکاورت یہاں پر یہاں پر شوک ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ پورا ہاتھ کا کام ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں ادھر جوتے بنانے کی جگہ ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھائی کو ادھر ہمیں اپنی طرف سے کافی چیزیں دے رہے ہیں ماشاءاللہ جزاکاللہ خیر خالد دق المدین دق المدین ہے ماشاءاللہ تمام تمام ہم نے ان کو کال کی تھی انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بھائی خجور اور پانی ہم دیں گے اور ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ افطار کرنی ہے اس طرح ہے ایک خیمہ بہت خوبصورت خیمہ بنا ہوا ہے یہ بھی بیٹھنے کی جگہ ہے اگر کوئی بیٹھنا چاہے یہاں پر اور اس طرح اندر اگر آپ جاتے ہیں تو ادھر بھی یہ مجالس بنی ہی ہیں ادھر اس طرح سے اگر کوئی بیٹھنا چاہے ہیں پرانی مجلس کے طور پر بھی شوق کیا ہوا ہے اور ادھر بھی ایک اسی طرح کی مجلس بنی ہی ہے دیکھیں یہاں پر اور یہاں پر ہیرن بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں دو ہیرن ہیں ماشاءاللہ خوبصورت یہاں پر اور ان کے لئے پورا محول بنایا ہے نیچے گرین ہے اوبر سعی زبردست جگہ بنا کر انہوں نے رکھی ہوئی ہیں ہیرن اندر ہی ہیں اور یہاں پر بدخے وغیرہ گھوم رہی ہیں اب ہم لوگ واپس دروازے کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو لیفٹ والا ایریا شو کرواتا ہوں یہ واپس ہم لوگ دروازے کے پاس آگئے ہیں اور اب اس سائیڈ والا ایریا دیکھتے ہیں یہاں پر خاص طور پر دیکھیں یہاں پر پرانی چیزیں ہیں سامنے ہی آپ کو میں دکھا دوں ادھر وہ پانی دلہ ہے اس میں پانی ڈالتے تھے اور ادھر دیکھیں یہاں پر بھی کافی پرانی چیزیں ہیں پرانی تسبیحیں یہ وہ اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کافی خوبصورت کافی پرانا محور یہاں پر شو ہوتا ہے اور جب آپ یہاں پر آتے ہیں یہاں پر ان کے افطار کا انتظام ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہاں پر جو لوگ کام کرتے ہیں اور اب ہم لوگ آگئے ہیں یہاں پر اس طرف پورا باغ وہاں پر چھوٹی چھوٹی کھیتی باڑی بھی نیچے ہو رہی ہیں یہاں پر بدخیں وغیرہ اور وہ پانی جو وہاں پر بہ رہا تھا وہ یہاں سے نکل کے جا رہا ہے اور یہ سامنے پورا ہی باغ ہے ماشاءاللہ چلیں جی ہمارے یہاں پر بھائی صاحب سب افطار لے کے آئے ہیں اور یہ روٹی ہمارے ابو محمد نے دیا ہے آج دیسی اور عربی افطار ہے ہماری ایک ساتھ یہ تھوڑا سامو سے کھول دیں ابھی کتنے منٹ رہ گئے ہیں چھ منٹ زیادہ لگ رہے ہیں کیوں کہ روز ہے لیکن آخری کے وقت سے کچھے نہیں ہیں دعا ماننے کا وقت ہوتا ہے دعا ماننے افطار پکوڑے سب چکر تمام کر لے ہمارے کے شرعے ہیں مدینی کی مکنی خوبصہ اگر میں آپ نے مزاب سے پاتھا؟ بہت خوبصورے ہمارے کے شرعہ ہیں بہت خوبصورے لوگ ہیں مزابان کو بہت خودہ لگگ ہیں مزبان مزبانی میں جوڑ دیا ہمارے برنی افطار میں ہمارا افطار برنی المتین سب سے پہلے تو ہم مدینہ کا کھانے ہی ٹرائے کریں گے یہ بریٹے یہ کافی سخت ہوتی ہیں آج خجور ہمارے پاس بھی تھی لیکن وہ بھائیوں نے بھی دی انہوں نے پہلے سے کہا تھا کہ خجور دیں گے لیکن گلاس آج پھر سے بھول گیا جگار چلے گا آج پھر سے جگار ملک سے چلے گیا بھانی چلے گا ملک میں ہے جو چلے گلاس کیا چلے گا آلو والا سموستہ اور امرو کو دیکھیں امرو کی مائن وانا ہے چلے گا آلو والا سموستہ ارب میں سب سے سے بھائی اور ایک بھائی کا سب سے زیادہ کیا ارب میں سب سے زیادہ اپنے ملک سے بھائی آپ نے جاتھ لائے سب سے زیادہ کیا ہے ہمارے مہمان صاحب کی پہلی افطار مدینہ میں دیسی کھانے کے دیسی کھانے کے جو خوبصورت پلیئر سے دیا ہے پجوروں کی پجوروں کی پجوروں کی اجوا ہے اس میں امبر یہ مدینہ والوں کا تردیشنل کھانا ہے یہ روٹی کے ساتھ یہ روٹی دائی کے ساتھ روٹی بھی بڑی زبال داست ہے اور یہ سخت ہے اس کو سمجھو کہ یہ اچھی نہیں ہوگی سخت ہے باقی لیکن اس کا مزہ ہی اسی میں ہے کہ سخت ہے اور تیل لگے ہوئے ہیں سخت ہے سخت ہے میں کہہ رہا تھا کہ بڑے نیوالوں میں میں مشہور ہوں میرا اثر میرے مہمانوں پہ بھی ہونا لگے ہیں لیمن اور میند نہیں ابھی بڑے بھائی کو میں خدمت کا موقع دیتا ہوں سواب کمالیں بڑے بھائی مامو کو سواب کمالیں بڑے بھائی کو محروم رکھیں ہم تو خیر کھائیں اپنے بڑے بھائی کے خدمت کرواتے ہیں چھوٹوں کی خدمت کرواتے ہیں جنت میں ہوں اس سے بھی جنت میں ہوں راستہ ہموار ہوگا ایک مامو خدمت کرنا ہے چھوٹا مزے سے بیٹھا ہے میں اتنے زیادہ خدمت بھی نہیں کروا کہ آگے گزر جاؤں یہ زیادہ مزہ ہے یہ جوتہ دیکھیں کتنا مختصر ہے ایک پاؤں اس دکان میں ایک پاؤں اس دکان میں وہ نورمل سائز ہیں یہ ہینڈ میڈ ساری چیزیں ہیں یہاں پر اگر کوئی کچھ بھی لینا چاہے تو بھی نہیں چاہے یہ بھی مامو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں نہیں پینی اور دل بھی کر رہا ہے تھوڑی تھوڑی کر کے دو تیمیں ایک دیکھو مامو کھول کے کھاؤ گیا یہ گلاب کے پھول بھی اس میں ڈالے ہوئے ہیں ہاں گلاب کے پھول اس میں ڈالے ہوئے ہیں انہیں کہا اور میں نے یہ پتی کا دیا ہوا ہے پتی کا ڈال کی ہے ہمیں درائیوروں کا چاہیتا ہوتی ہے مزید ہے گلاب کے پھول خوشبو جو آتی ہے لیکن اس سے بھی سٹرونگ ایک میں پیا تھا اس میں خوشبو تھی اس میں پودینہ بھی ڈالا ہوتا ہے ہر ایک چیز ڈیفرنٹ ہے پھول انہوں نے کچھ ذاکہ نکالا ظاہر ہے وہ عرب ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر مجلس ہے ماشاء اللہ یہاں پر آپ ویڈیو پوز کر کے پڑھ سکتے ہیں یہاں پر پوری سٹوری لکھی ہوئی ہے اس باغ کے بارے میں یہ ادھر کافی قسم کے پتھر ہیں جو نیا پتھر آپ سمجھ لیں تسبیحوں میں انگوٹھیوں میں لوگ استعمال کرتے ہیں خوبصورتی کے لئے تو یہ اس طرح کے پتھر ہیں یہ ساری چیزیں انگوٹھیوں میں انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں اور اس طرف بھی وہی سیم چیزیں ہیں یہاں پر پڑھی ہوئی ہیں اگر کسی کو چاہیئے ہوئے تو یہاں پر بناتے ہیں یہاں پر چھوٹا سے ایک سٹور ٹائپ بنایا ہوئے یہ بھائی پتھر ہے جس سے یہ تسبیح بنی ہوئی یہ تسبیح اس پتھر سے بنی ہوئی ہے دیکھیں سیم ٹو سیم ایک چیز ہے ابو محمد نے مجھے حدیعہ دیا اللہ احمد جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ یہ دیکھیں اس میں یہ قائبہ اور کلوک ٹاور کے اس کے ساتھ بنایا ہے جزاک اللہ ابو ماشاء اللہ ہمارے ایک گہوہ کا ٹائم ہو گئے ڈال کے بڑے بھائی دے رہے ہیں ڈال کے بھی بڑے بھائی دے رہے ہیں اب یہ گہوہ ہے لے کے مامو آئے ہیں یہ محبت کی بات ہے میں صحیح کرتے ہیں دیکھیں میرا نصیب ہے آپ جیلس ہوتے ہیں میرا نصیب سے میرا نصیب ہے میں بڑوں سے خدمت لے رہا ہوں بیجنا ہے اگلی باری اسی کو بیجنا ہے چلو بھئی اب تری باری خیر ہے میں ایسا کوئی طریقہ ڈال لیتا ہوں جس میں آپ لوگوں کو جانا پڑے دیکھیں دیکھیں یہ قسمت کی بات ہوتی ہے لیکن الحمدللہ میرے مامو بھائی سب لوگ جو بھی میرے اراؤنڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ مہمان نواز سمجھ لیں خدمت گزار سمجھ لیں اہل کرم ہے بس ایک مامو کے علاو مامو کو کہنا پڑتا ہے پھر وہ ایسا کام کرتے ہیں مزاق کر رہا ہوں مامو بھی ماشاءاللہ لیکن مامو کے ساتھ پھر آپ کو بتا ہے مامو بانجے کی نہ چلے تو اور کس کی چلے ہیں محی صاحب بلکہ بلکہ محی صاحب محی صاحب کہتے ہیں کہ میری ویڈیو نہ بناو ابھی میں نے کام ڈالا ہے یہ بھائی ادرا کو علاقاوہ لگ رہا ہے دوسرے خوشبو آئی ادرا کی مل مٹھا مل مٹھا ہے مل مٹھا ہے مل مٹھا ہے وہ اس لئے کہا رہا ہے کہ کڑو ہے زیادہ مل مٹھا ہے مل مٹھا ہے یہ ہوتا ہے ایک ہجور کے ساتھ پیو جاتا ہے اس لئے یہ چھوٹا چھوٹا آپ دیتے ہیں بلداشت ہی نہیں ہوگا ہاں 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 اصل میں مویز بھائی یہ پاکستان سے پہلی بار نکلے ہیں ابھی بہت سفر پڑا ہے آگے آگے جاؤں دیکھو ہوتا ہے مغرب بھی ہو گئی افطار بھی ہو گئی ابھی چلتے ہیں مسجد النبوئی کی طرف انشاءاللہ راوی کے لئے مزہ آیا یا حبیب یا حبیب بالعکس عز من جانواتی یا حد عجوة العالی الاصل سید الرعبی جزا کر اللہ خیر سلام علیکم یہ ماشاءاللہ سعید بھائی ہیں سعید الحربی یہ بہت زیادہ ویلکم کرتے ہیں جو لوگ بھی آتے ہیں ان کو بڑا پیار سے پہلے ان کو خوش شامدیر کہتے ہیں مرحبا یہ اس طریقے سے اور پھر الویدہ بھی بڑے پیار سے کرتے ہیں ماشاءاللہ اور ان کے ہاں خجور سٹور وغیرہ ایسی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کسی کو چاہیے ہوں تو وہ بھی آویلیبل ہوتی ہیں ان کے ہاں اگر کوئی آتا ہے تو وہ یہاں سے خریج سکتے ہیں اچھا جی اس باغ کا مختصر قصہ یوں ہے کہ یہ صدقات النبی علیہ السلام میں سے ایک ہے صدقات النبی علیہ السلام کون سے تھے جب مخیرق رضی اللہ عنہ غزو احد کے لئے جانے لگے حالانکہ ان کے اسلام لے آنے پہ وہ پہلے یہودی تھے اور پھر اسلام لے آئے یا نہیں لے آئے اس کے اوپر علماء کا اختلاف ہے لیکن جب وہ غزو احد کے لئے جانے لگے تو انہوں نے وسیعت کی کہ میری جتنی بھی پروپرٹیز ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیجئے گا اگر میں غزو احد میں قتل ہو گیا یا شہید ہو گیا تو تو وہ غزو احد کی شروعات میں ہی جا کر نا شہید ہو گیا وہاں پر اور اس کے بعد پھر ان کی سات پروپرٹیز تھی جس میں سے چھ پروپرٹیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات انصار میں بانٹ دی صدقہ دے دیا ان میں سے تھا یہ ایک باغ اور ساتھویں پروپرٹی مخیرق غزی اللہ عنہ کی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی مشربت ام ابراہیم فانٹین وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھی اور اس میں ام ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ماریہ القبطیہ رضی اللہ عنہ وہاں پر رہتی تھی تو یہ اس طریقے سے تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آیا تھا یہ باغ کے مخیرق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو انہوں نے کیوں کیونکہ وسیعت کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں مری ساری پروپرٹیز رب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یہ باغ پھر رب صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں صدقات کے طور پر بانٹ دیا تو اس طرح یہ مختصر قصہ ہے اس باغ کا خشبو لگا رہے ہیں بھئی مسجد نبوی میں ماشاء اللہ کیا اچھی بات ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی مسجد میں داخل ہوں اور خشبو لگا رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ یہاں پر ویڈیو ہو گئی ہے انڈ اور اس ویڈیو کے انڈ میں کیا ہی کہیں کیا نہ کہیں یہ تو بہت ہی مختصر ہے اور ماشاء اللہ آج ہم نے وہ باغ بھی دیکھا اس ویڈیو کے طرح جو مختصر ہی صحیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملکیت میں رہا جو آخر میں انہوں نے کی سٹوری سنائی اور ماشاء اللہ بہت خوبصورت باغ تھا بہت اچھا سفر دکھایا ہے انہوں نے امید کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت چھے لگی کیونکہ جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں ہمارے جب وہ اس باہ کو دیکھیں گے میں نے فرس ٹیم اس باہ کو دیکھا ہے اس ویڈیو کے ثروب تو جب وہ اس باہ کو دیکھیں گے تو وہ ان کو بہت مزا آئے گا کیونکہ جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملکیت میں رہی ہو تو اس کو کون سا مسلمان ہے جو نہیں دیکھنا چاہے گا اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کا ڈسکرپشن ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہ آپ جا کر کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ان کے چینل کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں فرنس کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور جو کوئشن میں نے سٹارٹن میں پوچھا تھا اس کو جا کر کے کومنٹ سیکشن میں ضرور جواب دیں میں آپ پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کوئشن جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو چار اسمانی کتابیں تورت زبور انجیل اور پران پاک کن کن پیغمبر کے اوپر نازل کی ہیں امید کر رہا ہوں کہ آپ نے جا کے کومنٹ سیکشن کے اندر جواب دیں گے اپنا خیال رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ